اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سوامین تو چلیں آج کی بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا بلوگ میں رات کے ٹائم سے سٹارٹ کری ہوں اور یہاں پہ دیکھیں سنگھ میں جو ہے وہ کتنے کم برتن ہے سچ میں اصل میں اور تو کی یہ اید ہوتی ہے برتن اگر کچن میں نہ ہو تو سب سے بڑی خوشی یہی ہے زندگی کی مطلب آرام سے بندہ بیٹ کے فون یوز کر سکتا ہے دوسرے کام کر سکتا ہے اور کچن میں بلکل بھی آنا نہیں پڑتا ہاں بلکل بس یہ دیکھیں بچوں کا روم پتنیں کیا کچھ ان لوگوں نے بنایا دیکھیں یہ لائٹیں پتنیں لگائیں اتنا دماغ خراب کر کے رکھ دیا اور یہ لوگ اتنے برے ہیں کسی کو بھی نہیں جھوڑتے روم میں بولتے ہیں کہ صرف اور سیف گیمرز ہی بیٹھیں گے ہاں کہہ رہے یہ شیطانی کمرہ ہے یہاں پہ شیطان لوگ بیٹھ سکتے یہ دیکھیں پاپ کورن بھی بن کے تیار ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ کچھ دیر کے بعد مووی دیکھیں گے اور بہت بہت زیادہ دن ہوگے کہ ہم لوگ نے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مووی نہیں دیکھی لوگ ابھی کومنٹس کر رہے ہوں گے کہ رمضان ہے تو رکھیں کومنٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں ہم لوگ نے تراوی قرآن شریف کی تلاوت سارا لوگ عبادت پہ شروع ہو جائیں گے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بس اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سب کچھ کریں گے اور مطلب بچوں کی چھوٹیاں چل رہی ہیں نا کوئی وہ تو نہیں ہے ہورر مووی دیکھ رہے ہیں میں نے کہا دیکھ رہو بہت ڈر لگ رہا تھا یہاں پہ اور ہم کیا کرتا ہے مووی لگانے سے پہلے دونوں ڈورز کو چیک کرتا ہے کہ وہ اوپن تو نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جو ہے وہ اندھیرے میں جانا پڑے گا کلوز کرنے کے لیے ہوتا نہیں ڈر پوک گئیں گی مجھے پہلے اتنے پسند ہوا کرتے تھے اس دفعہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں آپ لوگ کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم سب باہر جا رہے ہیں اور یہ جو آج کا بلوگ میں شیئر کرنی ہو یہ دو تین دن کی ویڈیو کلپس جو ہیں وہ میں نے کھٹا کیمی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن پہ ہم نے سارا کچھ کیا ہے مطلب بلکل ٹائم ہی نہیں ہوتا تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں پارک کیونکہ بہت ہی زیادہ خوشگوار قسم کا موسم ہو گیا تھا تھنڈی رنڈی ہوایاں چل رہی تھی اور ایسا تو بلکل ہو ہی نہیں سکتا کہ اچھا موسم ہو اور ہم لوگ باہر نہ جائے ہاں ایسا تھنڈا تھا سچ میں ایسا مجھے لگ رہا تھا جیسے جنوری اور دسمبر کا موسم وہ ہے جو مہینہ ہے نا ہے نا مجھے بھی اتنی سردی لگ رہی تھی مطلب میں افسوس کر رہی تھی کہ میں گرم کپڑے کیوں نہیں پین کے آئی باہر اور یہ جو سلائیڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا ماما اس سے گری تھی یہ نوکہ والا سلائیڈ ہے سچ میں ایسے اس کے اوپر بیٹھ جائے ایسے جھون نیچے فوراں گرا دیتا ہے سچ میں مزہ بھی بہت آتا ہے آئیشہ آج پر سے جائیں گے اچھا ہاں ضرور بہت زیادہ مزہ آیا تھا مطلب ہم سب لوگ جو ہے وہ سلائیڈ پہ سلائیڈ پہ ایک ایک کر کے اس کے باب ابھی میں بھی سب اسے جھولے جھولے ہم نے بہت مزہ آیا کبھی کبھار بچہ بھی بننا چاہیے نا ہاں بلکل کیوں نہیں بننا چاہیے تم تو ہوئی بچی ہماری بات کر رہی ہو نا ہاں میں نے کہا اپنی بات کر رہی ہے نہیں خیر یہ بہت ہی چھوٹے بچوں کی رائیڈ ہے صحیحیے بچے نا وہاں پہ فوٹبال کھیلتے اور آئیشہ اتنی ڈرپو کہ ہم اس کو ڈراتا رہتا ہے آئیشہ میں تو تو میں نہیں لے کر جاؤں گی ہاں میں نے جانا بھی نہیں کیوں نہیں لے کر جاؤں گی تم ہمیں لے کر جاؤں گی نہیں وہ ہمیشہ مجھے ہی ٹارگٹ کرتا اچھا تو میں نے نا سب کو ڈرپ کر دیا تھا گھر اور ابھی میں اور ایان جو ہے ہم لوگ آئے ہیں برگر کنگ یہاں سے برگر لینے کے لئے آپ لوگ کو کافی عجیب لگ رہا ہوگا کہ سہری کے ٹائم یہ لوگ برگر کھا رہے ہیں کیونکہ ہماری گھر میں جو ہے وہ سہری کے ٹائم ماما ہمیشہ پراتے بناتی ہیں اور وہ نامجھ پسند ہے نا ایان کو ہاں میں بھی وہ نہیں کھاتی برگر چھوڑو وہ پراتے نہیں کھاتی آئیشہ کی بابا اور ارحم دونوں کو پراتے بنا کے کھلا دیتی اور ارحم آئیان جو ہے اس نے تو صاف انکار کر دیا ماما ہر روز کیا بورنگ سا ناشتہ کراتی ہے دیکھیں یہاں پہ آکے آئیشہ کو کہہ رہے پلیز پلیز آئیشہ مجھے لے کر جائے میں نے برگر لینے میں نے کہا آئیشہ لے کر جاؤ ایسی بھی سوکڑا کاکڑا سا ہے کھائے گا پیے گا تو اچھی صحت بنے گی رمضان میں تو بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے نا واقعی اتنا پتلوسہ ہو گیا بہت زیادہ میں تو کہہ رہی ہوں اچھی طریقے سے کھایا پیا کرو بس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھا تو یہ ہے نیکس دن کی ویڈیو خلپ اور یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں باہر کیونکہ ایت کی شاپنگ شروع ہوگی ہے سب سے پہلے تو ماما جو ہے وہ ارحم ایان کے لیے ایت کی شاپنگ کرتی ہے کیونکہ انکارنا بہت ایزی ہوتا ہے ہاں تینوں کو کراتی ہوں لیکن بورنگ ٹائپ کا آپ لوگ کو پتہ ہے ہر سال کہتی ہوں یہ ایک بورنگ ہے اور یہاں پہ دونوں کے لیے کپڑوں کے لیے آئی تھی میں نے کہا لڑکیوں کے ہیں کہہ رہا ہے نہیں لڑکیوں کے نہیں ہے اور ایان بیچارے کی یہاں پہ ملتے نہیں کہہ رہا ہے تم بہت سوکڑا کاکڑا ہو تمہارے یہاں پہ کپڑے ملتے ہی نہیں ہیں ہاں تو بیچارے اتنا سیڈ ہو رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز میں کھا ہوں جس سے میں موٹا ہو جاؤں کسی کی بات کر رہا تھا کہہ رہا ہے ماما میں اس کی طرح موٹا ہو جاؤں گا میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا ایسی باتیں مت کرو کہہ رہے ماما مجھ اچھے چیزیں کھلایا کر گا کہ میں ایٹ تک موٹا ہو جاؤں کہ میں اس طرح کے کپڑے لے لوں کیونکہ اس آدمی نے اس کو منع کیا ہاں مو پہ ہی بول دیا تم پتلے ہو اچھا تو یہاں پہ میں ارحم کی ہلپ کر آ رہی تھی وہ بہت زیادہ کنفیوز تھا اتنے زیادہ شرٹس دیکھ کے کہ پتا نہیں میں کون سا جو ہے وہ لوں ٹی شرٹ ارحم کے لیے تو میں ہر روز کوشش کرتی ہوں کوئی لائٹ سا کلر میں لے لوں کیونکہ اس کا کلر تھوڑا سا ہے ڈارک نا ڈارک نہیں ہے لائٹ براؤن ہے نا کون سا کلر ہے تمہیں پتا ہے نا مجھے نہیں پتا ہاں لیکن ہے ایسا کلر تو اس لیے ماما کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے برائٹ کلر جو ہیں وہ لیا کریں بہت ہی اچھے جو ہے وہ شرٹس لے لیا آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی یہ ہے نیکس دین کی ویڈیو کلپ اور یہاں پہ ملائی کے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں نے تقریباً ایک لیٹر کے قریب دودھ لیا نیکسٹ اس کے اندر میں نے تین ٹیبل سپون چینی شامل کی اچھے جیسے مکس کریں اور اس میں ہم لوگ کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے تھک ہونے کے لیا یہاں پہ میں نے ونیلا کے ایک کی تیاری شروع کیا تو اس کے لیے تین انڈے لیا ہیں جیسے ہی انڈے جو ہے وہ فریج سے نکالے تو بول کے اندر ڈالے یہاں پہ نیکسٹ ہم لوگ نے ایک کپ کی قریب چینی ہے اس کے اندر شامل کی تو جن کے پاس باریک پاری چینی نہیں ہے تو آپ آئیسنگ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ چینی کو گرائنڈر میں گرائن کر کے تو پھر ایزلی ڈیزولف ہو جائے گا اور بیٹر کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے بس وسک سے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے مکس کرو اور ہماری چینی جو ہے وہ بہت ہی جلدی ڈیزولف ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد چند ڈرابز جو ہے ہم نے ونیلا ایسنس کے شامل کیا پہلے میں ایک ٹی سپون ایڈ کیا کرتی تھی ہاف ٹی سپون لیکن اس کا جو سمیل ہوتا ہے نا ونیلا ایسنس کا وہ بہت ہی برا ہوتا ہے ماما کو تو بلکل نہیں پسند تو اس لیے میں نے کم ڈالنا جو ہے وہ شروع کیا نیکسٹ ہے ون ایڈ ہاف کپ کے قریب آل پرپس فلار یعنی کے میدہ اور پھر ہاف کپ دودھ ہے ہمارے پاس پھر ہم نے ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اندر بیکنگ پاورڈر کا شامل کیا آپ نے پھر اچھے سے مکس کرنا ہے اور لاسٹ میں پھر ہاف کپ کے قریب کوکنگ آئل بھی ہمارا شامل ہو چکا تو یہ ایک مکشر جو ہے وہ ایک دم ریڈی ہے اور کافی سمود مکشر ہمارا تیار ہو گیا تھا اور ابھی جلدی سے اونڈش نکال لیتے ہیں اس کو اچھے سے گویس کر کے تو ویسے تو میں کبھی کبھار جو ہے وہ بیکنگ پیپر بھی لگا لیتی ہوں اونڈش کے اندر لیکن آج جو ہے وہ میرے پاس بلکو بھی ٹائم نہیں تھا بہت ہی جلدی جلدی سے جو ہے وہ سارا کچھ تیار کرنا تھا اور آپ کو پہتا ہے کہ ملائی کیک بننے میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے ایسے تو کیک تو منٹوں میں بن جاتا ہے لیکن یہ جو ملائی ہے نا اوف مطلب اتنا زیادہ ٹائم لگا تھا نا ہاں انسان بھوڑا بھی ہو جاتا ہے بیچ میں نا واقعی میرا تو بیچ میں دل کرا تھا کہ میں اس کے اندر کون فلاہ ڈالوں ہاں پھر کیوں نہیں ڈالا آپ کی وجہ سے کیونکہ پھر آپ بعد میں نا ٹیسٹ کرنے کے بعد نکس نکال دی گا کہ یہ چیز کم ہے اور وہ چیز کم ہے بلا بلا ہاں نا اچھا ہے نا میری ماں کہتی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹا کرو جو تمہیں رولائیں ان کے باس نہ بیٹا کرو جو تمہیں ہسائیں پتہ نہیں اس کا کیا بندہ اگر روزانہ روئے نا تو پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہی ہے لیکن ہسانے کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے نا ہسانے کے ساتھ ممہ صحت اچھی رہتی ہے اچھا اس لئے تمہیں ہستی نہیں ہو بھر یہ دیکھیں بات و بات میں ملائی جو ہے وہ ہماری گاڑی ہو چکی ہے تو اس کو میں کپ میں آڈ کر رہی ہوں اور ابھی میں کیک کو پرک کر دوں گی فورک کے ساتھ ہاں پھر اس کے بعد اس میں سارا جو ملائی ہے اس نے بنایا ہے لیکن کم بنایا ہے آئیشہ میں نے کہا ٹو لیٹر سے اگر بنا لیتی تو رج بج کے اس میں اندر گھس جاتا نا ہاں واقعی یہ دیکھیں ماما نے غلطی نکالی نا میری وہ تو میری عادت ہے یہ جو بھی چیز بناتی ہے میں ایک غلطی تو نکالتی ہوں ایک نہیں دو تین دو تین نہیں چار پانچ اچھا دس نکالتی ہوں پھر ابھی میں آمنز کو کٹ کر رہی ہوں اور میری سپیٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سلو ہے خیر ویڈیو سے تو بالکل بھی آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ویڈیو کو بہت زیادہ تیز کی آوا تھا لیکن آئیشہ اتنا اچھا کٹ کی ہے تمہیں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اور یہ جہاں اس پہ اگر پستے ڈال لیا تھا پھر تو اور بھی اچھا ہوتا دیکھیں دوسری غلطی میں نکال دی ویڈیو کے سامنے وہ تو میں نکالتی رہتی ہوں تو میں پتہ نہیں ہے کیا تو یہ کیک جو ہے وہ ہمارا فریچ کے اندر چلا جائے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے انڈے بوائل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے آج جو ہے وہ کوفتے بنانے ہیں تو کوفتوں کے لیے شروعات ہم لوگ نے کر لی ہے سب سے پہلے تو یہ ایک میڈیم سائز کا پیاس لیا پیاس کو ہم لوگ نے چاپر میں چاپ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا کہ ہم لوگ ہاتھوں سے کریں اوپر سے ماما کا جو ہاتھ ہے وہ کٹ گیا ہاں انگلی میری کٹ گئی ہے میری نئی چوری لے کر آئی ہوں اس سے میرا ہر روز پھر کٹ جاتی ہے ایک دفعہ ہاں سوری ہاتھ نہیں انگلی ہاں انگلی کٹی ہے نا تمہیں پتہ ہے نا اچھا تو تھوڑا سا آئل ڈالا ہم نے پان میں اور پھر اس کے بعد آنین آنین جائسی لائٹ بران ہو جائے گا تو پھر اس کا ہم لوگ کچھ کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹوماٹو کو جو ہے وہ چاپر کے اندر چاپ کر لیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فروزن کوفتے پڑے ہوئے تھے فریزر میں تو ہم لوگ نے نکال کے تو یہ یوز کی ہیں یہ ہم لوگ نے گھر پہ ہوم میڈ بنائے تھے پری رمضان پرپ میں تو میں ایسے کہہ رہی ہی جیسے میں باہر سے لے کر آئی ہوں گھر میں خود ہی بنایا میں نے ہاں لوگ کے لئے بولا تو اس لئے لوگ کنفیوز ہوتا ہیں وہی نا لوگ کے سامنے ہی بنایا تھا ہے نا کچھ لوگ نے نیو جوائن کیا نا چینل تو اس لئے ہاں بالکل اچھا تو پھر جیسی پیاس جو ہے وہ ہمارے سافٹ ہو گئے اس کے بعد ٹماٹروں کا جو پیسٹ آئی ہے ہمارے شامل ہو گیا ہاپ ٹی سپون کے قریب رچری فلیکس ہے ساتھ میں کوریانڈر پاورڈر سالڈو تیسٹ کشمیری لارمیش پاورڈر ہے لاسٹ میں پھر ہم نے ایک ٹی سپون سال مسارہ پاورڈر کا شامل کیا سالڈو تیسٹ اور یہ دیکھیں کوفتے بھی ہمارے جو ہے وہ ایڈ ہو چکے ہیں آپ نے پھر ہلکی آنچ پر پکا لینا ویسے تو یہ کوفتے جو ہے یہ ہمارے کیا کہتا ہے فرائی کیے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ماما یہاں پر چاول بھی وائل کر رہی ہیں کیونکہ آج وہ بنائیں گی سیزلر سیخی کواب کسی نے کمنٹ کیا تھا نا کہ سیزلر ریسیپی بھی لے کر آ جائیں تو اس لیے ان کی جو ریکویسٹ ہے تو ہم لوگ نے آج پوری کی ہے یہاں پر ماما نے کلوفز کو جو ہے گارلک کلوفز کو جاپ کر لیا تھوڑا سا آئل ڈالا تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے کریم نیکسٹ گارلک کلوفز گارلک کلوفز کو تقریباً ہم لوگ نے ایک منٹ کے لیے سوتے کیا پھر اس کے بعد گاجر اور پیاز ہمارے شامل ہو چکے ہیں اس کے اندر نیکسٹ ہمارے مسالے آئڈ ہوں گے جس میں ہے بلیک پپر پاورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب نیکسٹ ہمارا سالٹ آئڈ ہو چکے ہیں اس کے اندر پھر ریچلی فلیکس ہاف ٹی سپون کے قریب زیادہ ہم لوگ شامل نہیں کریں گے ساتھ میں ہمارے تینوں ٹائپ کے کیپسکم بھی شامل ہو چکے ہیں جس میں ہے ریڈ کیپسکم گرین کیپسکم اور یلو اور بلو کیپسکم بلو تو ہے ہی نہیں ایکزسٹ ہی نہیں کرتا جو لوگ سموسوں پکوروں سے بور ہو چکے ہیں تو یہ ریسیپی آپ لوگ ضرور چائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسیپی اور ڈیفرنٹ ریسیپی ہے سبی لوگ کو پسند آئے گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزدار قسم کا تھا پھر ایک ٹیسپون سویا ساس ہمارا اس کے اندر شامل ہو چکا ہے اور یہ سی ہی کباب یہ بھی ہمارے فریزر میں پڑے تھے شکر ہے پری رمضان میں ہی بنائے تھے ہم نے ساتھ میں کوئلے کو بھی ہم نے جلا لیا اور فروٹس کو واش کر کے تو ابھی ماما چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کری ہیں میں آپ لوگ کو سچ بتاؤں پکورے سموسے جو ہے وہ ہم لوگوں نے پہلے دن سے ہی چھوڑ دی ہے ہم لوگ پہ لازمی فروٹ چار جو ہے وہ بناتے ہیں ہمیشہ کیونکہ زائر سی بات ہے روزے رکھتے ہیں تو پھر انرجی بھی چاہیے ہاں پکورے سموسے اس لیے چھوڑ دیے کیونکہ ہم ڈائیٹ والے لوگ ہیں نا نہیں کھانا چاہیے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اچھا یہ دیکھیں کارن فلار کی جو ہے وہ سلیری ہم لوگ نے ریڈی کی ہے کیونکہ اس کے لیے ہم لوگ ساس بنائیں گے سزلر ریسیبی کے لیے تو ایک ٹی سپون ہم نے کارن سٹارچ لیا یعنی کہ کارن فلار اور پھر پانی وغیرہ شامل کیا چلی ساس ہے ہمارے پاس آپ نے پھر اچھا سے مکس کرنا ساتھ ہی ساتھ ہمارا کیچر پیس کے اندر شامل ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا اوئل ڈالا ہم نے پان میں پھر گارلک روز ہیں اور یہ سارا جو ساس ہے یہ بھی ایڈ ہو چکا ہے ساس کو جو ہے وہ ہم لوگ نے اچھے طریقے سے پکان ہے جب تک کہ یہ جو ہے وہ گھاڑا نہ ہو ہاں گھاڑا ہو کے پھر آپ نے اس کی اوپر بس ڈالنے بلیک پیپر پاورڈر ہے ساتھ میں سالٹ اور یہ ساس ایک دم بن کے تیار ہے بہت ہی جھڑپٹ ریسیپیز جو ہیں وہ ہم نے آج کے دن بنائی تھی یہ دیکھیں بوئل رائس بھی ہمارے تیار ہیں اور ابھی ماما سزلر پلیٹ کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیکریٹ کر رہی ہے مطلب مزہ ہی آگیا تھا قسم سے سچ میں آئیشہ میں بھول گئی تھی اس کی اوپر میں نے پیاز نہیں ڈالے اور وہ بٹر نہیں ڈالے ہاں ویسے تو آپ ہمیشہ ڈالتی ہیں رمضان ہے نا تو بھول جاتے ہیں نا انسان یہ دیکھیں اوپر سے ہم لوگوں نے ساس ڈالی اور ابھی اس کے بعد کوئلے کا دھوان دیں گے ہاں اس کا فیوریٹ کوئلے کا دھوان ہے اگر کسی کوئی اگر پرفیوم والا وہ کر رہے ہیں نا بزنس وغیرہ ان کو چاہیے کہ ایک وہ کوئلے والا بھی رکھیں آئیشہ کے لیے ہاں میرے لیے کیونکہ مجھے قسم سے یہ سمیل جو ہے وہ اتنی پسند ہے میں سارا سارا دن سونگ سکتی ہوں خیر چھوڑے یہاں پہ دیکھیں ویجز جو ہے وہ ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اور آج جو ہے وہ ہم لوگیں من کباب بنانے شامی کباب فروزن پڑے تھے ہمارے پاس تو جلدی سے تل لیتے ہیں اور یہ ہر ایک کے گھر میں جو ہے وہ ہوں گے پاکستانی گھروں میں ہاں پاکستانی گھر میں تو ہر روز بنتے رہتے ہیں فریزر میں ختم ہو جاتے ہیں آئے اللہ شامی کباب ختم ہو گئے جا کے بنا کے رکھ دیں ہاں جب ہی کوئی مہمان اچانک سے آجے تو جلدی سے شامی کباب تل لو اور سامنے رکھ دو سچ میں میں تو ماں سے بولی تھی ویجز جو ہیں وہ آپ ایسی بنا رہی ہیں خامخواہ اور اٹینشن بڑھا دی آپ نے ماما کی تو عادت ہے بس ایک ٹیز بنائیں گی ساتھ ساتھ تین اور چیزیں آٹ کر لیں گے ساتھ میں آئیشہ یہ اچھے لگتے ہیں برگر کے ساتھ فریز اچھے لگتے ہیں اور آرہم کے تو میں پتہ نہیں وہ کتنا بھی ناچے گا ہاں ناچ رہا ہوگا برگر کے ساتھ ماما فریز بنا رہی ہیں وہ تو کھانے پینے کا بہاد ہی زیادہ شکین ہے ماشاءاللہ یہ کہہ گی کہ ماما کا فیوریٹ بیٹھا ہے نہیں میں نہیں کہتی ایسا آئیان بولتا ہے کیونکہ تمہاری بہن نہیں ہے اس لیے نا ہاں وہ جیلس ہوتا ہے کہ آپ نا آرہم کے لیے بہت چیز بنائے خیر اس کے لیے بھی بناتی ہیں لیکن پتہ نہیں اسے ایسا کیوں فیل ہوتا ہے ہاں بس ہوتے ہیں ایسے بچوں میں نا ہم جیلسی بہت ہے چھوٹے بچوں میں ہاں بالکل یہاں پہ آپ لوگ نے دیکھا آئیان وہ کچن میں ہی کھڑا تھا لیکن ارہم ایک نمبر کا کامچور انسان ہے اس کو بس کھانا دو یہ کھائے گا ہاں اس کو پتہ ہوتا ہے اس ٹائم پر بہت زیادہ باغ دھوڑا ہوتی ہے ہیلپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر جل جلی پڑھائی کے لیے بیٹھ جاتا ہے کہ پھر کوئی مجھے نہیں بولا پائے گا ہاں ایک نمبر کا یہ کامچور ہو رہا ہے پھر کہہ رہے ماما صبر کریں صبر کریں ایک میپے پر سوفٹ کر کے آتا ہوں تو پھر ماما اس پہ چیخ بھی نہیں سکتی کہ چلو میرا بیٹا جو ہے وہ پرڑا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اتنا سب کچھ جو ہے وہ ماما نے ہمارے لئے بنا لیا اور اپنے لئے باہر سے منگوا لیا باہر سے میں نے برگر منگوایا سچ میں ہوگا ہے بہت سارے لوگ کے ساتھ آشاء میں ساری چیزیں بنا کے نہ مجھے پھر اچھا ہی نہیں لگتا واقعی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا ایک دن جو آپ پاکستان گئی تھی تو میں نے سارا کچھ گھر پر بنایا تھا اتنے مزے مزے کی چیزیں تھی اور ہم تو بہت خوش ساؤزدن اور میں نے ایک نوالہ نہیں لیا بس دیکھ سکتی ہے بہت تمہیں تو پتہ ہے پھر سارے عورتوں کو یہی پتہ ہوگا میرا جو کمزوری ہے واقعی صرف ایک دن مانگوایا ہے ایسا نا لوگ سمجھے ہر روز برگر کھاتی رہتی اس لیے تو برگر بن گئی ہے میں تو سیری بھی نہیں کرتی سچ میں لوگوں کو بتاؤں لوگ کہیں گے ہاں پاگل ہو گئی کہ سیری نہیں کرتی ویسے ایسی صحت ہے جوٹ بھی نہیں بور سکتی سچ میں نہیں سچ لوگ ممہ یقین کرتے ہیں آپ کی باتوں کے کہاں رہ کرتے ہیں کرتے ہیں مجھے دیکھ کے کوئی بھی نہیں کرتے ہوں گے آپ ایسی ڈیسارڈن ہو رہی ہیں بس صحیح کوئی نہیں خیار ہے زخم دل بندے ہیں ہم یہ دیکھیں ملائی کے ایک رکھنا جو ہے وہ میں بھولی تھی پھر ماما نے شکر ہے یاد دلائے کہ جاؤ ملائی کے ایک فریج سے نکالو یہ گجنی بن گئی ہے گجنی روزے رکھ کے یہ حال ہو گیا ہمارا اور ابھی کیک ٹیسٹ کیا بہت ہی مزے کا تھا تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کچھ لگو تو ہمیں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ سب کو ملائی آج کا ولوگ کیسا لگا till then take care and allahfiz مستی برے ولوگ کیسا لگتے آپ لوگ کو